دوستو روسی میڈیا کے مطابق روس نے پاکستان کو اپنے جدید تیارے سو تھرٹی فائیو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہونی چاہیے یہ تیارے بھارت کے ممکنہ خریدے جانے والے رافیل تیاروں سے جدید ترس سمجھے جاتے ہیں دوستو بھارتی میڈیا رافیل تیاروں کی خریدداری پر خوب اچھل کود کر رہا تھا لیکن پاکستان کو ملنے والے سو تھرٹی فائیو تیاروں سے اب رافیل کی اہمیت ختم ہو جائے گی دوستو روس بھارتی ناکست سوچ کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے نہائیت قریب آ چکا ہے کیونکہ بھارت نے اپنے رویہ کی وجہ سے روس سے اپنی تمام اخلاقی ذمہ داریوں کو ختم کر دیا ہے روس کے سینیٹر آف ان لسز آف سٹیٹیجیز اینڈ ٹیکنالوجیز کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ روس نے اب پاکستان کو سو تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کی پیشکش کی ہے ماضی میں روس نے پاکستان کے ساتھ منافع بخشمائدوں سے انکار کیا تھا لیکن اب روس کو اپنے تجارتی منافع کے لیے اپنے مفادات پر عمل کرنا چاہئے انہوں نے کہا کہ روس بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تاہم امریکی دباؤ کی وجہ سے فیفٹ جنریشن تیارے کے پروگرام ایف جی ایف اے کے متعلق بارتی رویہ کی وجہ سے روس کو پاکستان میں ایس یو لڑاکہ تیاروں کو فروغ دینا چاہئے دوسری صورت میں چین اور ترکی کی کمپنیاں تقریباً پانچ برس میں اس مارکیٹ پر چھا جائیں گی جو روس کے لیے نقصان دے ہوگا پاکستان کے ملٹری تیاروں کے سکواڈرن امریکی اور چینی تیاروں پر مشتمل ہیں اگر پاکستان روس سے سو تھرٹی فائیو لڑاکہ تیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس پیشرف سے بھارت کبھی خوش نہیں ہوگا یاد رہے روس پاکستان کے ساتھ ایم آئی ایٹ اور ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹرز میں تعاون کر رہا ہے روس اب بھارت کے مفادات کو یکثر نظر انداز کر رہا ہے مہارین کے مطابق ایسی پالیسیاں بھارت کے لیے ایک سزا کی ایسیت رکھتی ہیں اگرچہ دونوں ممالک کئی دہائیوں سے مصبت تعلقات رکھتے ہیں تاہم اب سب کوئی تبدیل ہو چکا ہے اسٹراکوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسیٹیوٹ کے مطابق سن دوہزار سے سن دوہزار چودہ میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ اصلہ خریدنے والا بھارت تھا جس میں روسی اصلے کا پچتر فیصد حصہ تھا سن دوہزار پندرہ میں بھارت کو روسی ہتھیاروں اور فوجی سمان کی ترسیل کا تخمینہ چار ارب ڈالر تھا سن دوہزار سولہ میں دو ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے سن دوہزار سترہ میں روسی ہتھیاروں کی مجموعی خریداری چار ارب ڈالر سے زیادہ تھی تاہم بعد میں بھارت نے نہ صرف روسی ہتھیار خریدنے کی کوشش کی بلکہ اسرائیل یورپی یونین اور امریکہ سے بھی خریدنے کی کوشش کی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ واشنگٹن ماسکو اور ڈلی کے درمیان دفاعی تعاون ختم کرنا چاہے گا بھارتی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ بھارت اب ریشن انڈیا فیفت جنریشن فائٹر ائر گرافٹ پروگرام ایف جی ایف اے کا حصہ نہیں اس پروگرام کے تحت پانچویں جنریشن کے تیارے بنائے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے روس کو بتا دیا کہ بھارت اس منصوبے میں حصہ لینے والا نہیں بھارتی فضائیہ کی اس موضوع پر خصوصی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ پروگرام ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا کیونکہ اس کے تحت ایک بھی ایسا تیارہ تیار نہیں ہو سکتا جس کی کارکردگی امریکی لڑاکہ تیارے ایف ٹوانٹی ٹو اور ایف ترٹی فائیو کے قریب ہو روس اور بھارت نے سن 2007 میں اس پروگرام کے معاہدے پر دسخط کیے گزشتہ چند سالوں میں بھارت نے کئی بار اس پروگرام کی زیادہ لاغت اور عمل درامت پر عدم اتمنان کا اظہار کیا دوستو آج تک دنیا بھر کے جتنے ملکوں کے پاس ایٹمی اتھیار ہیں ان میں کوئی بھی ایسے دو ممالک شامل نہیں جن کی زمینی سردیں آپس میں ملتی ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں ماں سوائے ایک استثناء کے ان میں صرف چین اور شمالی کوریا پاکستان اور بھارت کی زمینی سردیں آپس میں ملتی ہیں لیکن چین اور شمالی کوریا تو آپس میں دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے اتحادی بھی لیکن پاکستان اور بھارت وہ دوسری جوڑی ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور جن کی بہمی سردیں آپس میں ملتی ہیں اس لیے اگر کبھی تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ دونوں ہمسائے ایک دوسرے کے عزلی دشمن ہیں ان سے ہی ایٹمی جنگ کی ابتدا ہوگی دونوں کے ایٹمی ہتھیار اور میزائل سٹوروں اور گداموں میں رکھنے کے لیے نہیں بنائے گئے اور دونوں کی افواج میں بقاعدہ انڈکٹ کیے جا چکے ہیں یعنی افواج کا بقاعدہ اس طرح حصہ ہیں جیسے ٹینک توپیں تیارے بکتربند گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں مزید برہ حالی میں دونوں ممالک میں ایسی پیشرفت ہوئی ہیں جو دونوں کے درمیان ایٹمی جنگ کو قریب تر لے آئی ہیں یہ نئی پیشرفت بیرہ ہن کو ملٹرائز کرنے کی ہے بیرہ ہن جو پہلے کبھی جنگی ہتھیاروں کی عماج کا نہیں بنا تھا وہ آپ مستقبل قریب میں بننے جا رہا ہے ان جنگی ہتھیاروں میں جوہری ہتھیار بھی شامل ہوں گے اور اس کی شروعات بھارت کرے گا پاکستان نہیں دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی پیشرفت نہیں کیونکہ انڈیا ایک طویل عرصے سے جوہری عبدوزوں پر تجربات کر رہا ہے اس نے کئی سال پہلے روس سے ایک جوہری عبدوز لیز پر لی تھی تاکہ اپنے عملے کو اس پر ٹریننگ دے سکے عبدوزیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک کو ڈیزل الیکٹرک عبدوز کہتے ہیں اور دوسری کو نیو کلئر یا جوہری عبدوز کا نام دیا جاتا ہے ڈیزل عبدوز زیادہ عرصے تک زیرے عب نہیں رہ سکتی اس کی بیٹریوں کو چلانے کے لیے تازہ ہوا اور آکسیزن کی ضرورت ہوتی ہے جو سطح سمندر پر ابر کر ہی لی جا سکتی ہے اس لیے یہ عبدوز زیادہ سے زیادہ دس بارہ روز تک زیرے عب رہ سکتی ہے اس کے مقابلے میں جوہری عبدوز چونکہ جوہری اندن سے چلتی ہے اس لیے اس کو کسی بیٹری یا آکسیزن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ لا محدود مدت تک زیرے عب رہ سکتی ہے اور صرف اس وقت ہی سطح عب پر ابرتی ہے جب اس کے عملے کو تازہ خوراک اور پانی کی ضرورت ہو ڈبا بند خوراک اور تازہ پانی کا زخیرہ اگر کسی جوہری عبدوز میں زخیرہ کیا جا سکے تو اس عبدوز کو پچیس برس تک آپ پر آنے کی ضرورت نہیں وہ سمندر کے پانیوں کے نیچے ہی رواندوار رہے گی چونکہ سمندروں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہوتی اس لیے وہ دنیا کے تینوں بڑے سمندروں میں آ جا سکتی ہیں اور ان کے علاوہ درجنوں چھوٹے سمندروں مثلا بہیرہ روم بہیرہ عرب بہیرہ بالٹک بہیرہ چین اور خلیج بنگال بغیرہ میں بھی بلا روک ٹو گشت کر سکتی ہیں جھوری عبدوز کی دوسری اہلیت جو بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں ایسے میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں جن پر جھوری وار ہیڈ رکھے ہوتے ہیں یہ عبدوز جہاں بھی چاہے پانی کے اندر سے ہی یہ میزائل فائر کر سکتی ہے جدید ٹکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ زیر عاب رہ کر بھی زمین کے کسی بھی حصے پر جھوری بموں کی بارش کر سکتا ہے ایسی عبدوز جھوری بھی ہو سکتی ہے اور ڈیزل الیکٹرک بھی ان کے علاوہ سطح آپ پر چلنے والے بحری جنگی جہازوں سے بھی یہ بم بردار مزائل چلائے جا سکتے ہیں یہ عبدوزیں ایٹمی بموں کو فائر کرنے والا تیسرا وسیلہ ہیں باقی دو وسیلے زمین پر ہیں یعنی کسی بھی زمینی لانچک پیٹ سے یا کسی جنگی تیارے سے ان کو فائر کیا جا سکتا ہے ان تینوں وسائل میں سب سے خطرناک وسیلہ عبدوز ہے زمینی وسیلوں پر تو جوابی وار کر کے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن ایٹم بم بردار عبدوز کا پتہ چلانا اور اس کو ٹارگٹ کرنا ناممکن ہے شاید مستقبل میں ایسی ٹکنالوجی انسان کے ہاتھ آ جائے جو کسی بھی زیرے آپ جہاز یعنی عبدوز وغیرہ کو ٹریک کر سکے لیکن آپ تک انسان اس میں کامیاب نہیں ہو سکا چنانچہ اگر کسی جہوری ملک کے زمینی وسیلے یعنی لانچک پیڈ اور تیارے برباد بھی کر دیا جائیں تو اگر اس کے پاس جہوری بمب ہوں اور میزائلوں والی عبدوز ہے تو وہ اس کے کام آ سکتی ہے اس زیرے آپ وسیلے کو اس لیے سیکنڈ سٹرائی کے اہلیت کہا جاتا ہے دنیا کے باقی جہوری ممالک کے پاس یہ سیکنڈ سٹرائی کے اہلیت ایک عرصے سے مجود ہے اس لیے انڈیا اس کوشش میں رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ وسیلہ آ جائے اور اسے بھی سانوی جہوری حملہ کرنے کی اہلیت حاصل ہو سکے انڈیا سن دوہزار سولہ میں یہ صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور پاکستان کو بھی از راہ مجبوری یہ اہلیت حاصل کرنا پڑی پاکستان نے بھی جنوری سن دوہزار سترہ میں یہ اہلیت حاصل کر لی تھی پاکستان کی تینوں فرانسیسی ساختہ آگسٹا نائنٹی بھی ڈیزر الیکٹرک آبدوزوں سے ایسے میزائل فارکیت جا سکتے ہیں جن میں ایٹم یا ہیڈروجن بم لدے ہوئے ہوں اس کے بعد بھی حالی میں پاکستان نے ایک اور کامیاب تجربہ کیا ہے جو بابر کروز میزائل کا تجربہ ہے اور جس کی مار ساتھ سوکچاس کلومیٹر تک ہے یہ پیش رہ بیرہ ہند کو منٹرائز اور نیوکلرائز کرنے کی ابتدا ہے اب بہت جل دنیا کے دوسرے ممالک کی آبدوزیں اور بالائے آپ بحری جہاز بھی جوری وار ہیڈ سے مسلح میزائلوں کو اپنے دامن میں بھر کر انڈونیشیا سے افریقہ کے مشرقی ساحل پر واقع ممالک کو بلا روک ٹوک نشانہ بنا سکیں گے